ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو پی پی ایس سٹڈی پوائنٹ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھنے والے انتروپولوجی مانو ساستر کا ایک بہت ہی زیادہ مہتوہ پورنے ویڈیو جن بھی بچوں کا کلاس ٹویلتھ میں انتروپولوجی آنے کی مانو ساستر ہوگا ان کے لیے بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ویڈیو ہونے والا ہے ہم لوگ اس میں ٹوپ فورٹی کوشن دیکھنے والے ہیں جو آپ کے اگزام میں یہیں سے چھپنے والے ہیں چلیے تو آج کا ہم لوگ پہلا کوشن دیکھتے ہیں فرینڈز کیا ہے ہمارا کوشن نمبر ون کوشن ہے ہمارا کی جن جاتیوں کا ادھیان کراتا ہے آنے کی جن جاتیوں کا ادھیان ان میں سے کون سا سبجیکٹ کرواتا ہے یا کس سبجیکٹ میں ہوتا ہے تو اس کا ہمارا کریکٹنس رو جائے گا آپسن نمبر سی مانو ویڈیان نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں ہم لوگ کوشن نمبر ٹو ہے ہمارا فرینڈز کی پراغیتی پراغیتی ہاس ایک ساکھا ہے پراغیتی ہاس کس کا ساکھا ہے تو اگین ہمارا آپسن نمبر سی کریکٹنس رو جائے گا مانو ویڈیان کی نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں آج کا ہم لوگ کوشن نمبر ٹری ہے ہمارا ساری ری مانو ویڈیان کا ادھیان کس پہلو سے شروع ہوتا ہے جس کا کریکٹرن سروجگہ ہمارا اپسن نمبر محتلی ستاتمک پریوار پائے جاتا ہے کس میں پائے جاتا ہے کس جنجاتیوں میں پائے جاتا ہے اس کا کریکٹرن سروجگہ اپسن نمبر یہ اوراہ جنجاتی میں نیکش ک Westminster دیکھتے ہیں меньوانشا Zen فرنس ہم لوگ ملکہ کسیون نمبر پائیل کیا ہے کسیون نمبر پائیل ہمارا کی سنسکریتی بنای گئی ہے جو سنسکریتی ہے ریتی ریواج جو ہے وہ کس کے دوارہ بنایا گیا ہے بتائیے آپ لوگ جانورو دوارہ مانو دوارہ عشور دوارہ کین میں سے کوئی نہیں تو اس کا جو کریکٹ انصار رہے گا آپسن نمبر بھی مانو دوارہ ہے نا نیکس کوشن دیکھتے ہیں انہوں نے فرین اچھا اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ آپ کے ایکجام کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ سبھی سبجیکٹ کا لگ بھگ اب ہو چکا ہے اوبجیکٹیو ویڈیو آپ لوگ جا کے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اسی چینل پر پیپی ایسٹیڈی پوائنٹ پر بہت ہی باریکی سے سبھی سبجیکٹ کا ویڈیو جو ہے سو بنا کے آپ کو پروائیڈ کروا دیا گیا ہے آپ لوگ اب جا کے دیکھ سکتے ہیں نا اور ابھی جو ہمارا سبجیکٹ بچاوا اس کا کر رہے ہیں اس کے بعد ہم لوگ پھر سے ایک سریز چلائیں گے جو آپ کے تیاری کو ریویزن بہت بڑھین طریقے سے کروا دے گا اور کچھ ایمپورٹنٹ کوشن اس پر ہم لوگ بات کریں گے جو آپ کے ایکزام میں آنے کی سمبھاؤنا جہاں سے سب سے ادھیک ہوتی ہے چلیے آج کا ہم لوگ دوسرا نیکش کوشن دیکھتے ہیں ہم لوگ فرنس کوشن ہے ہمارا کہ ایک آکی پریوار میں ایک دمپتی کے ساتھ رہ رہے ہیں یعنی کہ ایک آکی پریوار میں دمپتی کے ساتھ اور کون کون سے رہتے ہیں تو بتائیے ویوہیت بچے اور ویوہیت بچے کی انیک سمبندی تو اس کا ہمارا کریکٹ آنسول ہو جگا فرنس اپسن نمبر بی آ ویوہیت بچے ہیں نیکش کوشن دیکھتے ہیں ہم لوگ کوشن نمبر سیوین کیا ہے کہ پرثم ناتے دار پرثم ناتے دار کے انترگت کون کون سے آتے ہیں تو پرثم ناتے دار کے انترگت ماتا پتا بھائی بہن پتر پتری پتی پتنی تو ایسا آپ کو کس اپسن میں دیکھ رہا ہے تو ایسا ہم کو دیکھ رہا آپسن نمبر یہ میں پتی پتنی اور بچے چلیے نیکش کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر ایٹ ہے ہمارا کہ ہرن ویوہ ہرنے کے بعد جو ویوہ ہوتا ہے ہرن ویوہ کس میں پائے جاتا ہے تو یہ پائے جاتا ہے کیا مشلمانوں میں سکھوں میں بودھوں میں نہیں کس میں پائے جاتا ہے تو سنتھالوں میں آپسن نمبر یہ ہمارا کریکٹ آنسول ہو جگا نیکش کوشن دیکھتے ہیں ہم لوگ کس جنجاتی کے دھارمک پردھان کو نایا کہا جاتا ہے اس کا انصر آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں اس کا کریکٹ انصر ہو جائے گا آپسن نمڈ ڈی منڈا جنجاتی میں منڈا جنجاتی سے بہت زیادہ برہور سے بھی اور ایک اراؤں سے منڈا سے زیادہ پھر برہور سے اور اراؤں سے بھی یہ سب سے جو ہے وہ آپ کے ایک جام میں کوشن جادے پوچھے جاتے ہیں تو اس کو دھیان میں رکھنا آپ لوگوں کو کوشن نمبر ٹین ہے ہمارا سوریا پہاڑیا جنجاتی کا مکھے پیشہ ہے مکھے پیشہ کیا ہے کھیتی کرنا مجدوری کرنا رسی بنانا یا ان میں سے کوئی نہیں تو سوریا پہاڑیا جنجاتی ہے اس کا مکھے پیشہ ہے کھیتی کرنا آپسن نمبر یہ ہمارا کریکٹ انصر ہو جائے گا نیکس کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر ٹین ہے ہمارا فرنڈز بیرہور لوگوں میں کتنے پرکار کے بیوہ پر چلی تھے ہیں تو یہ آٹھ پرکار کے بیوہ پر چلی تھے ہیں آپسن نمبر بی ہمارا کریکٹ انصر ہو جائے گا چلیے نیکس کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر ٹویل بھی کیا ہے فرنڈز کسی کارے اور خادی سنگرہ حق جنجاتی بتائیے کون سے جنجاتی ہوتے ہیں یہ اگین بیرہور آپسن نمبر بی ہمارا کریکٹ انصر ہو جائے گا نیکس کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر ٹھٹین ہے ہمارا کہ جنجاتی دھرم ہے بتائیے اس کا انصر آپ لوگ انمان لگا کے بھی کر سکتے ہیں کہ جنجاتی دھرم ہے پرکاریتی پوڑا مورتی پوڑا مکورا پوڑا یہ تو بلکل ہونے سے رہا اور ان میں سے کوئی نہیں تو یہ بھی نہیں ہے آنی کی ہے کیا مورتی پوڑا نہیں پرکاریتی پوڑا جو یہی ان لوگوں کو کھاش بناتا ہے نیکس کوشن ہے کوشن نمبر ٹھٹین کی سوریا پہاڑیا نیواز کرتی ہے آپسن ہم لوگ دیکھتے ہیں آپسن ڈی لاتیہار میں جس کا کریکٹ انسل ہو جائے گا آپسن نمبر بی سنتھال پرگنا میں نیکس کوشن دیکھتے ہیں ہم لوگ کوشن نمبر ٹھٹین ہے ہمارا کہ نیم میں سے کون سکاری جن جاتی ہے سکاری جن جاتی کون ہے تو یہ ہے بیرہور ابھی اوپر بتائے تھے نیکس کوشن دیکھتے ہیں ہم لوگ کوشن نمبر ٹھٹین کوشن ہے ہمارا کہ نو پاشان یوگ اور پورا پاشان یوگ کے بیچ کہ یوگ کو کیا کہا جاتا ہے بتائے نو پاشان اور پورا پاشان کے بیچ میں کیا کہا جاتا ہے بہت ہی ایجی کوشن ہے اس کا انصر آپ لوگ جو ہے سو کمنٹ بوکس میں کریں گے ٹھیک ہے انصر کیسے لکھیں گے تو انصر لکھیں گے سکسٹین کا جو بھی ہوگا وہ یہاں پر آپ لوگ ڈال دیں گے کمنٹ بوکس میں ٹھیک ہے چلے نیکس کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر سیونٹین ہے ہمارا فرنس کہ بھاسا کے ادھار پر بھارتی جنجاتیوں کو کتنے بھاگوں میں باٹا گیا ہے یہ بڑھیاں کوشن ہے کتنے بھاگوں میں باٹا گیا ہے تو چار بھاگوں میں باٹا گیا ہے آپ کو دھیان میں رکھنا ہے یہ بھی بھی آئی ایمپورٹنٹ کوشن ہے کون کون سے بیچار پرکار ہیں تو انڈو آریان درویڈین تیبتی برمن اور آسٹریک ہے نا چلے آج کا ہم لوگ دیکھتے ہیں کوشن نمبر اٹھارا کوشن اٹھارا ہے ہمارا فرنس ایٹین نمبر کوشن ہے کہ جاروہ جنجاتی پائے جاتی ہے جاروہ جنجاتی کہاں پائے جاتی ہے آئیے ہم لوگ آپسن دیکھتے ہیں آپسن یہ میں ہے اصم میں آپسن بی ناغلینڈ آپسن سی انڈمان اور نیکو بار میں آپسن ڈی تمیل نادو میں جس کا کریکٹن سوڑے گا آپسن نمبر سی انڈمان اور نیکو بار میں چلیے نیکسٹ کوشن ہے ہمارا کوشن نمبر نینٹین فرنس کہ سرہل تیوہار منایا جاتا ہے یہ ایمپورٹن کوشن ہے ایسا کوشن جو ہے وہ بار بار پوچھا جاتا ہے آپ کے ایکزام میں سرہل تیوہار منایا جاتا ہے کب بھادو مہنے میں چیتر مہنے میں یا چیت مہنے میں ویشاک مہنے میں کارتک مہنے میں جس کا کریکٹن سوڑا جائے گا چیت مہنے میں نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر ٹوئنٹی کیا ہے فرنس ہمارا کی جن جاتیوں کا پنچائت اسطل کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے بتائیے تو اکھڑا یا اکھڑا بولتے ہیں ٹھیک آپسٹ نمبر بھی ہمارا کریکٹن سوڑا جائے گا نیکسٹ کوشن کوشن نمبر ٹوئنٹی وان ہمارا فرنس کہ بھارتی جن جاتیوں کی بھاسا کتنی پرکار کی ہے باتا یہ کتنی پرکار کی ہے تو یہ ہے تین ہے نا تین پرکار کی ہے آپسٹ نمبر ٹی ہمارا کریکٹن سوڑا جائے گا کون کون سی تو ایک گونڈی درہویڈ اور آسٹریک نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر ٹوئنٹی ٹو ہمارا فرنس کی کنیا مولی دینی کی پرتھا کس جن جاتی میں پائی جاتی ہے اس کا کریکٹن سوڑا جائے گا بتائیے بتائیے آپسٹ نمبر یہ اراؤ جن جاتی میں چلیے نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر ٹوئنٹی ٹری ہے ہمارا فرنس کی مانو ساستر ادھیان کراتا ہے مانو ساستر کس کا ادھیان کراتا ہے بتائیے تو یہ کرواتا ہے کیا منوسی کا پسو کا بیماریوں کا پیر پود ہوگا تو یہ تو بلکل ہونے سے رہا آنے کی ٹوئنٹی ٹری کا یہ بھی نہیں ہوگا پسو کا نہیں مانو کا ہے نا اس کی کوشن میں ہی انسر چھپا ہوا ہے نیکسٹ کوشن کوشن نمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹور ہے ہمارا کی نمیل خید میں اسے کون سا جنجات یہ شمو پر اکچھا بیوہ کے دوارہ اپنے جیون ساتھی پرابط کرتا ہے اور اپسن اے میں ہے گونڈ اپسن بی میں ہے بھیل اپسن سی میں سنتھال اپسن ڈی میں بیرہور جس کا کریکٹن سوچے گا اپسن نمبر سی سنتھال نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں کہیں کہیں ہو آئے گا تو ہو بھی ہوتا ہے لیکن سنتھال آپ لوگ انصر کریں گے کوشن نمبر 25 ہمارا فرینڈز کے مانو ویگیان کی کون سی ساخھا مانو کی مانو کے جیوک پکچ کا ادھیان کرتی ہے اس کا کریکٹن انصر ہو جائے گا اپسن نمبر یہ ساری رکھ مانو ساسطر نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر 26 ہمارا فرینڈز کی جھوم سے ہمارا بھی پرائے ہے جھوم آپ لوگ جھوم سنتے ہیں جھوم کھیتی یاد آنا چاہیے آپ لوگوں کو ہے نا تو آنی کی کھیتی کے ایک پرکار سے ریلیٹڈ ہے آنی کا option number بھی ہمارا correct answer ہو جائے گا next question دیکھتے ہیں question number 27 ہے ہمارا کہ توڑا جنجاتی کس راجے میں پائے جاتی یہ بھی بہت زیادہ important question ہے تو اس کا ہمارا correct answer کہاں پائے جاتی ہے تمیل نادو میں option number یہ ہمارا صحیح answer ہے question number 28 ہے ہمارا سرنا دھارمی کا ستھل کن کا ہے بتا یہ منڈا کا گونڈ کا ناغا کا یا ہو کا تو سرنا دھارمی کا ستھل جو ہے وہ ہو جائے گا ہمارا 28 کا یہ منڈا کبھی کبھی ہو بھی رہتا ہے تو دھیان دیجئے گا لیکن آپ کو منڈا answer کر کے آنا ہے اگر دونوں option رہے گا next question دیکھتے ہیں question number 29 question number 29 ہمارا کی جھارکن میں جنجاتیوں کہ کل سنکھیا کتنی ہے یہ important question ہے تو جنجاتیوں کہ کل سنکھیا 32 ٹھیک ہے 32 next question 30 number question ہے ہمارا کہ پریہار سمندھ پائے جاتا ہے پریہار سمندھ کس میں پائے جاتا ہے پتہ اور پتر کے بیچ میں ایک ویکتی اور اس کی شاس کے بیچ میں ایک عورت اور اس کے پتی کے چھوٹے بھائی کے بیچ میں اس کا correct answer ہو جائے گا option number C ایک عورت اور اس کے پتی کے چھوٹے بھائی کے بیچ میں چلیے next question دیکھتے ہیں question number 31 ہے ہمارا کہ نربلی پرتھا پائے جاتی ہے نربلی پرتھا کس جنجاتی میں پائے جاتا ہے خونڈ میں ناغا میں لہرہ میں یا ٹوڑا میں تو اس کا correct answer جائے گا option number یہ خونڈ جنجاتی میں next question دیکھتے ہیں question number 32 ہے ہمارا سنگھ بونگا دیوتا یہ بھی بہت زیادہ important question آپ کے exam کے نظر سے آپ کے exam کے point of view سے question number 32 ہے ہمارا کہ سنگھ بونگا دیوتا ہیں عوراؤں کے سنتھال کا منڈا کا اپسن نمبر سی next question دیکھتے ہیں question number 32 بندر کا سکار کرنے کے لیے کون سی جنجاتی پرشید ہے ہم اوپر بتائیں تھے کن کا پرمک جو ہے وہ یہ سکار کرنے کا پیشہ ہوتا ہے تو آپ لوگ بتائیے اوپر ہم لوگ بتائیں تھے اس کو مطلب میرے دوار بتائے گئے تھا آپ لوگوں کو option number c میں ہے بیرہور ٹھیک ہے یہ ہمارا correct answer ہو جائے next question دیکھتے ہیں question number 34 ہے ہمارا friends کہ اوہراؤں کے سب سے بڑے دیوتا ہے یہ بھی important question ہے اوہراؤں کے سب سے بڑے دیوتا کون ہے دھرمیش وشنو اگنی سنگھ بھونگا بتائیے 34 کا option number یہ ہو جائے گا ہمارا سنگھ sorry دھرمیش چلیے next question دیکھتے ہیں question number 35 ایرولا جنجاتی پائی جاتی ایرولا جنجاتی کہاں پائی جاتی ہے اوڑیسہ میں تمیل نادو میں پشیم بنگال میں یا جھارکھڑ میں اس کا correct answer ہو جائے گا option number بی تمیل نادو میں چلیے next question دیکھتے ہیں question number 36 کہ بھارت میں سب سے ادھیک جنسنگ والی جنجاتی ہے بھارت میں سب سے ادھیک جنجاتی کونسے جنجاتی کا جنسنگ ہے تو یہ ہو جائے گا آپ لوگ اس کو بھلی بھاتی جانتے ہوگے بھیل اعنی option number بی ہمارا correct answer اور یہ بھی question نہ جانے کتنا بار آپ کے exam میں repeat کیا ہوگا یہ دھیان میں رکھئے گا آپ لوگ ہے next question دیکھتے ہیں question number 37 ہے کہ آدیو 80 بہول جھارکھن راجی کس ورس میں بنا یہاں پہ نیمنا option دیئے گئے ہیں 1947 1951 2010 2010 2014 اس کا answer آپ لوگ comment میں کریں گے answer کیسے لکھیں گے 37 کا جو ہوگا اس کے بارے اگر تھوڑا اور بھی آپ ڈیٹیل جانتے ہیں تو یہ بھی آپ لوگ کو comment میں لکھنا ہے نیچ پرشن دیکھتے ہیں ہم لوگ question number 38 ہے اتر پورو بھارت میں کون سی جن جاتی نواز کرتی ہے اتر پورو میں بتا رہا ہے اتر پورو سمجھ مار رہا نہیں اگر خاشی نیچ question دیکھتے ہیں میگھ گھالے شیڑ میں ہے question number 39 ہمارا friends کہ خاشی جن جاتی کس راجے میں پائی جاتی دیکھیں یہاں question آہی گیا ہے کہ خاشی جن جاتی کس راجے میں پائی جاتی ہے بتائی آپ لوگ تو خاشی جن جاتی پائی جاتی پورو راجے میں یہ تو آپ جان ہی رہے لیکن کس راجے میں دیکھ تو آپ لوگ option eliminate کر سکتے کسمیر میں تو کسمیر ادھر اتر پورو میں تھوڑی ہے تو یہ تو غلط ہو جائے گا رون اچل پردیش ہو سکتا تھا اور ایسا تو یہ ہمارا ہو جائے گا option number b میگھالے میں خاصی جنجاتی ٹھیک ہے next question دیکھ ہم لو question number 40 جو کی آج کے اس ویڈیو کا ہمارا last question اور important question بھی ہے اگامی اور او جنجاتی کس راجے میں پائی جاتی ہے یہ تو جنجاتی یہ تو آپ کے اگزام میں ایک کوش آنے والا ہی ہے اس لئے اس کو دیکھ لیں بہت یا ڈسکریپسن بوکس میں لنک دیا گیا آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی پی آئی کیو دیکھ نا ہے تو 2024 تک 2020 تک ہم کروائے تھے پچھلا سال ہے نا تو سبجیکٹ کا ویڈیو دیجئے سر یا جو بھی کچھ ٹاپک بھی تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں باقی پھر بھی آپ کو ویڈیو continue اس چینل پر ملتے رہے گا پھر ملتے ہم لوگ نیکس ویڈیو میں کسی نئے ویڈیو کے شاہد تب تک کے لیے نمشکار جہند